موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے زمن میں ہم آیہ نمبر تیس کی تفسیر کر رہے ہیں اور اس زمن میں جو پہلا درس میں نے آپ کو دیا اس کا تعلق لفظ ملائکہ سے تھا اللہ تعالی اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَن تَعْلَمُونَ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ نائب بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے شخص کو نائب بناتا ہے جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تذبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیز کی بیان کرتے ہیں فرمایا میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے اب اس زمین میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سورہ بقرہ کی باقی آیات جو اس سے پچھلے آیات ہیں ان میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا تاکہ انسان ان نعمتوں کا اطراف کرے اور کفر اور معصیت سے باز آئے اللہ پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کرے اسی طرح اس آیت میں اور اس کے آگے آنے والی آیات میں بھی یہ بتایا کہ انسان کے جو موری سے اعلی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں نہ کہ تم بندر سے وجود میں آئے ہو جیسا کہ بعض لوگوں کو آج کے زمانے میں مغالطہ لگا ہے تو اللہ تعالی نے انہیں کن نعمتوں سے نوازا تھا اور آدم علیہ السلام کو جو عزت عطا فرمائی تھی اور جس صورت میں پیدا فرمایا تھا ان کو خلافت سے نوازا تھا ان کو کائنات کی تمام اشیاء کے اسماع کا علم دیا تھا اور ان کو مسجود ملائک بنایا تھا اس لئے تو اقبال نے کہا نا کہ جو مسجود ملائک تھا یہ وہی آدم ہیں یعنی یہ وہی آدم کی اولاد ہیں جس کو اللہ نے اتنی عزت دی تھی اور یہ دیکھو یہ اولاد کیسی پستی میں پڑی ہے اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے پہلے جنت میں رکھا پھر ان کو خلافت جاری کرنے کے لئے زمین پر بھیجا ان کو سزا کے لئے زمین پر نہیں بھیجا جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا بارال وہ سبب بنا درخ کا کھانا لیکن آنا انہوں نے زمین پر تھا کیونکہ یہی ان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا اچھا اور یہ حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں ان کا تقاضی یہ ہے کہ ان کی اولاد اپنے مورسِ عالیٰ پر کی جئی نعمتوں کا شکر بجال آئے اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور کفر و معصیت سے دور رہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا یعنی یہ انعام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ انعام ہے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں صرف انہیں انہیں ان کی اولاد کو بھی اور یاد رکھو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا اپنی اولاد کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ میرا اہد ظلم کرنے والوں کے ساتھ تو نہیں ہے اور ظلم کرنے والے کون ہیں سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے وہ گناہ کرنا ہے اس لئے آدم علیہ السلام کو جو دعا سکھلائی حالانکہ انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا لیکن ہماری تعلیم کے لئے جو دعا سکھلائی وہ کیا تھی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا تو بہرحال اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پہ کرم نہ فرمایا رحم نہ فرمایا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس آیت مبارکہ میں جس موضوع بر اس کا تعلق ہے خلیفہ یہ خلیفہ کی تعریف کیا ہے یہ خلیفہ اور اس کی پھر اقسام کیا ہے دیکھیں جی خلیفہ اس کو آپ وائس بھی کہہ سکتے ہیں نائب وائس وی آئی سی وائس جو ہوتا ہے انگریزی میں نائب یا قائم مقام مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے جب اصل شخص خودکار جو ہے جو اصل شخص ہوتا ہے وہ حکومت جو ہے اپنی جگہ پر اپنی کرسی پر میں دنیا بھی آپ کو اس میں ایکزیمپلز دے رہا ہوں تو اپنی جگہ پر کسی کو بٹھا دے مقرر کر دے تو پھر اس کو خلیفہ کہتے ہیں خلیفہ جو ہے نا لفظ خلف سے نکلا ہے خلف سے مراد یہ ہوتا ہے پیچھے یعنی خلیفہ سے مراد ہوتا ہے وہ جو پیچھے آ رہا ہو پیچھے آنے والا بعد میں آنے والا اس لئے آپ دیکھیں نا جو احدیث مبارکہ میں بھی خلف امام امام کے پیچھے اس طرح کے الفاظ آتے رہا اچھا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالی عنہ کو خلیفة رسول اللہ کہتے ہیں حضور کے بعد جو مسلمانوں میں آئے اور اللہ نے ان کو عزت دی حضور کے بعد جنہیں اس منصب پر بٹھائے گیا کہ وہ مسلمانوں کی دیکھ ریکھ کریں اور خلافت کے فرائض انجام دیں تو لفظ خلیفہ بعد میں آنے کے اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے اچھا بارال تو خلیفہ کے یہ مختلف لغوی معنی ہے تو اللہ تعالی نے یہاں جو خلیفہ کا لفظ استعمال کیا اس پر بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئے خلیفہ کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو کسی کے بعد آئے بھئے اللہ تعالی تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اول ہے آخر بھی وہی ہے ہوا الاول ہوا الاخر ہوا الظاہر ہوا الباطن تو وہ تو فودگی سے ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو پھر خلیفہ کی کیا ضرورت تھی یہ بڑا اپورٹن کوئشن ہے جو کفار بھی اٹھاتے ہیں کہ بھئے اور ملہدین بھی اٹھاتے ہیں اور زندیق بھی اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالی تو فودگی سے پاک ہے اور خلیفہ تو کسی کی جگہ پہ آکے بیٹھتا ہے اس کے بعد تو پھر اللہ کو ضرورت کی آتی خلافت کی علماء نے اس کا جواب دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ اللہ تعالی کو خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو اپنا عقیدہ ٹھیک کرو اللہ تعالی ہر ضرورت سے پاک ہے بلکہ ضرورت ہے بندوں کو اللہ کی ہم غلام ہیں عبد ہیں یہ عقیدہ ہے ہمیں ضرورت ہے یہ تمام معاملات ہمارے لئے کیے گئے ہیں کیونکہ انسان اپنی مادی کسافت اور عدم قرب کے ہجابات کی وجہ سے اللہ سے براہ راج فیض حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ قرب نہیں ہے ہجابات ہیں تو اس سے احکام وصول نہیں کر سکتا اس لئے اللہ تعالی نے اپنے اور انسانوں کے درمیان ایک خلیفہ بنایا اور اس کا نام نبی اور رسول رکھا اور انبیاء کرام کو ایسی صلاحیت اور استعداد اتا فرمائی کہ وہ فرشتوں کے واسطے سے یا بلا واسطے سے اللہ سے احکام حاصل کر سکیں عام انبیاء اور مرسلین کی طرف فرشتے بھیجے جاتے ہیں اور مقربین سے اللہ خود بھی کلام فرماتا ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے مقات میں کلام فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ السلام سے شبہ معراج کلام فرمایا تو اب حضور صلی اللہ علیہ السلام خاتم الانبیاء والمرسلین ہے تو یہ جو خلافت کا بمانی نبوت اور رسالت باب تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ السلام پر آ کر یہ باب ختم ہو گیا لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں ہے تو یہ جھوٹے مدیان نبوت کبھی قادیان میں پیدا ہوتے ہیں کبھی مختلف اور جگہ پر پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بند فرما دیا ہے عیسی علیہ السلام جو نازل ہوں گے اس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے درس میں دے چکا ہوں آپ میں سے جنہوں نے وہ درس نہیں سنا وہ درس جا کے سن لیں ٹھیک ہے تو اب کانسنٹریٹ کرتے ہیں یہاں پہ کہ خلیفہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو اللہ کا نائب اور اس کا خلیفہ اور اللہ سے احکام حاصل کر کے بندوں تک پہنچائے یہ معنی نبی اور رسول کے مترادف ہے خلیفہ کا ایک اور معنی بھی ہے وہ یہ کہ جو رسول اور نبی کا نائب ہو اور اس کا خلیفہ ہو اور نبی کی بیان کی ہوئی شریعت کو لوگوں پر نافذ کرے اور منحاج النبوہ پر حکومت چلائے یعنی نبوت نے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر چلتے ہوئے حکومت چلائے اس لئے خلیفہ الراشدین والمہدیین کہتے ہیں نا علی منحاج النبوہ کہتے ہیں کہ وہ جو خلیفہ ہے جو راشد ہیں اور ہدایتی آفتہ ہیں اور نبوت کے راستے پر ہیں تو اسی لئے قرآن کریم نے کیا فرمایا سورة النور میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ ان کو ضرور بزرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا تو اس آیت میں خلیفہ کا یہی دوسرا معنی مراد ہے اس معنی میں خلیفہ کے تقرر میں اہل سنت اور اہل تشیعہ کا اختلاف ہے شیعہ علماء کے نزدیک خلیفہ کے تقرر کے لیے نبی اور رسول کی نص سریح ضروری ہے جبکہ اہل سنت کے نزدیک نص اہل اجتحاد کے اجماع اور ارباب حل عقد کے انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کرنا جائز ہے تو یہ اختلاف ہے اور اسی اختلاف پر آپ دیکھیں یوٹیوب بھرا بڑا ہے خلاصہ یہ ہے کہ خلیفت اللہ صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے اور خلیفت رسول لوگوں کے مقرر کرنے سے مقرر ہوتا ہے اچھا اب آجائیں اس آیت میں خلیفہ کے مزداق کا بیان کیا ہے تو اس آیت میں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے یا حضرت آدم اور ان کی اولاد مراد ہیں تو کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے یعنی اللہ نے ان کو زمین میں یہ خلافت دی تھی نبوت کی آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے فروایا تو ان معنی میں آدم خلیفت اللہ لغوی معنی کے اعتبار سے ڈکشنری میننگ کے اعتبار سے ان کی خلیفہ تھی یعنی آدم علیہ السلام کی خلیفہ تھی یعنی بعد میں آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کے لئے چار الفاظ استعمال کیے ہیں اس آیت میں خلیفہ فرمایا اور اس کے بعد اسی آیت میں کیا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الَّسْمَاءَ قُلَّهَ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھلا دیئے اب اس میں نام کا ذکر ہے لیکن نام سے صرف نام ہی مراد نہیں اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے شاید پہلے آپ کو سیرت آدم علیہ السلام میں اس کی تفصیل میں شاید دے چکا ہوں اینی وی تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کے الفاظ لے لیتے ہیں سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان کو بشر سے تعبیر فرمایا سورہ سعاد میں انی خالقم بشر من طین جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں اس کو انسان بھی فرمایا وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِمٍ مِن حَمَئٍ مَسْنُونَ سورة الحجر میں فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو بجنے والی سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا تو آدم بھی فرمایا بشر بھی فرمایا انسان بھی فرمایا تو بشر بھی ہے انسان بھی ہے آدم بھی ہے دیکھیں جو نبی بشر بھی ہوتا ہے انسان بھی ہوتا ہے اور باطنی نور میں ہوتا ہے نور بھی ہوتا ہے جو صرف بشر بشر کی رٹ لگائے وہ شیطان والا کام کر رہے وہ بشر بشر کی رٹ لگا رہا تھا جو صرف نور کی رٹ لگائے وہ بھی گمراہ ہے صحیح العقیدہ کیا ہوتا ہے کہ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں نبی نور بھی ہے اور بشر بھی ہے بارعال اس پر میں آپ کو پہلے بہت تفصیل سے دروز دے چکا ہوں تو آجائیں اللہ کے نائب ہونے کے اعتبار سے آپ کو خلیفہ فرمایا گندمی رنگ کی وجہ سے آدم فرمایا یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کوئی بہت سفید رنگت کے نہیں تھے نہ سیاہ رنگت کے تھے گندمی رنگت اسی وجہ سے آدم فرمایا جسم کی ظاہری وضع چہرے مہرے اور کھال کی ساخت کے اعتبار سے بشر فرمایا اور حقیقت و ماہیت کے اعتبار سے انسان فرمایا تو اب یہ بات علماء نے یوں کھول دی کہ اللہ نے جو تین نام دیئے تو ہر نام کے پیچھے ایک وجہ تھی اللہ تعالی نے فرشتوں سے جو فرمایا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں یہ فرشتوں سے مشورہ نہیں تھا یہ بات یاد رکھنا کیونکہ مشورے کا معنی ہوتا ہے کسی شخص کا دوسرے شخص کی طرف روجو کر کے ایک رائے کو حاصل کرنا اور اسی کو پھر علامہ حسین بن محمد راغب اسفہانی نے بیان کیا المفردات میں جو متوفی ہیں پانس سو دو ہجری کے مفردات پیج نمبر دو سو ستر اور اللہ تعالی نے اپنے کام میں کسی کی رائے حاصل کرنے سے اللہ تعالی پاک بھی ہے اور بری بھی ہے اپنے کام میں کسی کی رائے حاصل کرنے سے بلکہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی تخلیق کی پیشی خبر دی تھی تاکہ فرشتے اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اللہ ان کی رائے کے متعلق اپنا حکم اور اپنی نعمتوں کو بیان فرمائے اس لئے علامہ بیداوی کا اس آیت کو مشورے کی تعلیم پر محمول کرنا وہ کہتے ہیں صحیح بات نہیں ہے پھر جو فرشتوں نے فرقہانا کیا تو ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تذبیع بھی بیان کرتے ہیں پاکیز بھی بھی بیان کرتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے تو حضرت آدم کی خلیفہ بنانے پر فرشتوں کے سوال کرنے کے بارے میں جو کچھ تفصیلات آتی ہیں کہ آیا فرشتوں نے یہ سوال کیوں اٹھایا حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے پھر فرشتوں کے شبہ کا ازالہ جو کیا گیا اس پر پھر انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں